اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ہسٹری ویدہ دنان سبسکرائب کرلیں یہاں پر آپ کو ہسٹری کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گے آج ہم بات کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کیا حسن و جمال تھا دل کو منور کر دینے والا واقعہ دیکھتے ہیں آئیے ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز حضرت حلیمہ سعید رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ میں جب مکہ موظمہ میں پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ جس کمرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے وہ کمرہ سارا چمک رہا تھا میں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے پوچھا کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اس کمرہ میں بہت سے چراغ جلا رکھے ہیں تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جواب دیا نہیں بلکہ یہ ساری روشنی میرے لختے جگر پیارے بچے کے چہرے کی ہے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں میں اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں اور اپنی مبارک ننی انگلیاں چوس رہے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا تو فریفتہ ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے بال بال میں رچ گئی پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس بیٹھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چشمانے مبارک کھول دی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اللہ اکبر میں نے دیکھا کہ اس نور بھرے مو سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر بہت پیار کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس چلنے لگی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زاد راہ کے لئے کچھ دینا چاہا تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لینے کے بعد اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں اس نعمتِ عظمہ کو گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز سے مبارک بات کی آوازیں آنے لگی کہ اے حلیمہ رضاعتِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجھے مبارک ہو پھر جب میں اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سواری میں بجلی جیسی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ بڑی بڑی طوانہ اونٹھنیوں کو پیچھے چھوڑنے لگی سب حیران رہ گئے کہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواری میں یک دم یہ طاقت کیسے آ گئی تو سواری خود بولی میری پشت پر اولین و آخرین کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہیں انہیں کی حرکت سے میری کمزوری جاتی رہی اور میرا حال اچھا ہو گیا یہ تھا واقعہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام اللہ حافظ موسیقی